نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواگت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں پہلے ہم آپ کو جنپنگ کی بادل کو بارود بنانے والی سازش کے بارے میں بتائیں گے اسے لے کر سوال اٹھا ہے کیا سکم کی تباہی چین کی طرف سے پرائیوجت تھی جانت شروع ہو گئی ہے بس تھوڑی دیر میں ہم ویس فورٹک کھلاسہ کرنے والے ہیں آج بیہار میں جاتی والی جنگڑنا کی بھی بات کریں گے جسے لے کر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر کر بیہار سرکار سے جواب مانگ لیا لیکن سوال یہ بھی کیا جاتی والے ان آنکڑوں میں گول مال ہے اس پر سیدھے بیہار سے ایک گراؤنڈ رپورٹ ہے اس کے بعد مدھر پردیش میں چناؤں سے پہلے ہزاروں کروڑ روپے ازداؤں پر بھی بات کریں گے جو آج ستی ایم شیورا سنگھ چوہان نے چلا ہے تریپن ہزار کروڑ کی یوجناؤں کا لوکارپن اور شلان نیاس ہوا ہے یہ شلان نیاس کا ایک ریکارڈ ہے ویسے ویدان سبا چناؤں سے پہلے مفت ریوڑی والی گھوشناؤں پر سپریم کورٹ بہت سخت ہو گیا ہے اسے کیندر راجستان اور مدھر پردیش سرکار کے ساتھ ساتھ چناؤں آئیوک کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور چار ہفتے میں جواب مانگا ہے آج ہم آپ کو ستہ میں یہ بھی دکھائیں گے کیسے بائیڈن کے ایک ایسے کمانڈا ڈاک کے باگی ہونے کے بعد اسے وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا ہے یہ کمانڈا بائیڈن کے دل کے بہت قریب تھا پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا اس پر بھی ستہ کی ایک کنجی تیار ہے بھارت کے لیے ایک شب سمچار چین کی دھرتی سے بھی آیا ہے ایکشین گیمز میں بھارت کے ہاکی ٹیم نے جاپان کو پانچ ایک سے ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا ہے دوسری بڑی کامیابی یہ کہ اس جیت کے ساتھ بھارت نے پیرس و علمپک کا ٹکٹ بھی حاصل کر لیا ہے ویسے آج لوگوں کو ایک راحت ریزر بینک آف انڈیا نے بھی دی آر بی آئی نے لگاتا چوتھی بار ریپوریٹ میں کوئی بدلاب نہیں کیا ہے اور یہ ساڑھے چھے فیزدی پر برقرار ہے اس فیصلے کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی ای ایم آئی نہیں بڑھے گی